بسم اللہ الرحمن الرحیم معارف الحدیث مولانا محمد منظور احمد نحمانی رحمت اللہ صفحہ نمبر سکسٹی نائن انہتر اللہ سے تعلق کے بغیر یہ دنیا لحنتی ہے عن ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر خدا کی پھٹکار ہے اور اس کے لئے رحمت سے معرومی ہے سوائے خدا کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن کا خدا سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے اور سوائے عالم اور متعلم کے مطلب یہ کہ خدا سے غافل کرنے والی یہ دنیا جس کی طلب اور چاہت میں بہت سے نادان انسان خدا کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں اپنی حقیقت اور اپنے انجام کے لحاظ سے ایسی ظلیل اور ایسی مردار ہے اپنی حقیقت اور اپنے انجام کے لحاظ سے ایسی ظلیل اور ایسی مردار ہے کہ اللہ کی وسیح رحمت میں بھی اس کے لئے کوئی حصہ نہیں البتہ اس دنیا میں اللہ کی یاد اور جن چیزوں کا اس سے تعلق ہے خاص کر عالم دین کے حاملین اور متعلمین سو ان پر اللہ کی رحمت ہے حاصل یہ کہ اس دنیا میں صرف وہی چیزیں اور وہی احمال اللہ کی رحمت کے لائق ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے اور دین سے کوئی تعلق ہو خواہ بلا واسطہ ہو یا بلواسطہ لیکن جو چیزیں اور جو احمال جو احمال و اشغال اللہ سے اور دین سے بلکل بے تعلق ہیں اور دراصل دنیا انہی کا نام ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور معروم اور قابل لحنت ہیں پس انسان کی زندگی اگر اللہ کی یاد اور اس کے تعلق سے اور دین کے علم اور اس کے تعلق سے خالی ہے تو وہ رحمت کی مستحق نہیں بلکہ لحنت کے قابل ہے صدق اللہ للی لزیم وصدق رسول نبی القریم ونحن ولا ذالک من الساہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ ادا فرمائے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح مند بدائے اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے ان کو جنت الفردوس میں جگہ ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ جن کا میں نے ترجمہ کیا ہے مولانا منظور احمد نامانی کی کتاب موارفہ دیس سے لیا ہے میں نے صفحہ نمبر میں نے ذکر کیا ہے سکسٹی نائن اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیقات فرمائے سلو اللہ تعالیٰ وآلہ خیر خیلق محمد وآلہ آلہ وآسخابہ وآلہ بیتی وزوریاتی وزواجی ومتہراتی اجمہین موسیقی